موسیقی اسلام علیکم عزیز زوتو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سی ہوں گے آج ہم جس ملک کی سیار کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی سرزمین سے دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا گزرتا ہے اس خیتے میں دنیا کے زہریلے ترین سام بھی پائے جاتے ہیں جو چند منٹوں میں انسان کی جان لے سکتے ہیں اس ملک میں چار ہزار سے زیادہ جنگلی قبیلے بھی بعد ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم سیار کرنے جا رہے ہیں برازیل کی آج کی ویڈیو انتہائی اٹرسٹین اور ڈلچسپ ہے ویڈیو کے انتاک لازمی دیکھیں ویڈیو میں آگے برنے سے پہلے میری سب بھی نہ آنے والے دوستوں جنگزارہ شاہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجھو بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائے جا سکے تو چلی اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں برازیل جس کا اوفیشنل نیم فیڈرلی پبلک اوپ برازیل ہے یہ ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ سبزہ اور جنگلات رکھنے والا ملک ہے برازیل بری آدم جروبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا کور رکبہ پچاسی لاک پندرہ ہزار سا سو ستا سٹھ مربع کلومیٹر ہے جس حساب سے یہ دنیا کا پانچوں سب سے بڑا ملک بنتا ہے اس کے کور رکبے کے زیرو شارعہ 65 فیصد حصے پر پانی موجود ہے برازیل کے لفظی میں انگاری کی سطح سرک ہے ایک رپورٹ کے مطابق برازیل دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سامپ آئی جاتے ہیں برازیل میں ایک ایسا آئی لینڈ بھی موجود ہے جسے دا سنیک آئی لینڈ کا نام دیا گیا جس آئی لینڈ میں چار ہزار سے زائد قسموں کے سامپ آئی جاتے ہیں یہ سامپ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر انسان کو ڈس لے تو چند منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس آئی لینڈ پر جانا مکمل طور پر ممنوع ہے برازیل کے روڈ پر اکثر سامپ روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن لوگ ان کو مارتے نہیں بلکہ سکون سے اپنا روڈ کراس کرتے ہیں دو ہزار بائی کی مردم شماری کے مطابق برازیل کی کل عبادی 20 کروڑ 30 لاکھ 62 ہزار لوگوں پر مستمر ہے عبادی کے لحاظ سے برازیل دنیا کا پانچوں سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا ملک ہے اس کی کل عبادی کا 45 شارعہ 3 فیصد حصہ مکس لوگوں پر مستمر ہے ایک ریپورٹ کے مطابق برازیل دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے عباد ہوئے اور آج تک عباد ہے 12 شارعہ 8 فیصد وائٹ لوگ بعد ہیں 10 شارعہ 5 فیصد بلیک اور باقی 8 شارعہ 0 فیصد لوگ انڈی جینین ہے اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 88 شارعہ 8 فیصد کے ساتھ پریسچن مذہب سب سے زیادہ ہے ان 88 شارعہ 8 فیصد میں 64 شارعہ 6 فیصد کیتھولیزم 22 فیصد پروٹینیم اور باقی 2 فیصد دوسرے سائی مذہب آباد ہیں 88 شارعہ 8 فیصد کے علاوہ 8 فیصد کا کوئی مذہب نہیں 2 فیصد سیپریٹیم اور باقی 1 شارعہ 2 فیصد دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں موزیز دوستو برازیل میں موجود ایمازون جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اس جنگل میں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک جانور پائے جاتے ہیں جو منٹوں میں انسان کی جان لے سکتے ہیں اس جنگل میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گئے ایمازون میں دنیا کا سب سے بڑا سام اینکونڈا پیتا ہے ایمازون دریا دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جنگل میں چار ہزار سے زیادہ قبیلے بعد ہیں جنہیں جنگلی لوگ کہا جاتا ہے یہ لوگ شکار کر کے اور دریاء اور بارشوں کا پانی استعمال کر کے اپنی زندگی اگزارتے ہیں ان میں سے بہت سے قبیلے ایسے بھی ہیں جہاں پر اگر کوئی باہر کا انسان چلا جیسا کہ میں یا آپ تو یہ لوگ انتھائینا پسند کرتے ہیں اور خود کو گیر محفوظ سمجھتے ہیں انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ ان قبائلوں کے آپس میں بھی بہت لڑائیاں رہتی ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کو لے کر چلتی ہیں مضبوط قبیلے کمزور قبیلوں پر حملہ کر کے ان کو اپنا بندی بنا لیتی ہیں کہتے ہیں کہ امازون جنگل میں خلائی مخلوق کو بھی بہت بار اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے برازیل کے قومی ضمان پرتگیز ہے جس کی وجہ سے اس مولک میں پرتگینیوں نے تین ہزار سال تک راج کیا پرتگیزی پندرہ سو میں قابض ہوئے اور انہوں نے اٹھانہ سو بائیس تک اپنی سلطنت کو قائم رکھا پھر آخر کار ساز سمبر اٹھانہ سو بائیس کو برازیل نے پرتگیزی سے ازادی حاصل کی اس وقت برازیل میں ایک ایسا قنون بنائے گیا تھا جس میں اگر دودھ بیتے بچے کو ماں کا دودھ دستیاب نہ ہو تو سرکار بچے کو کسی دوسری عورت کا دودھ دستیاب دیتی ہے یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا سٹیپ ہے بڑا دیل میں وٹنگ کے دوران ہر شخص اپنے لیڈر کا اتخاب ضرور کرے گا اور ووٹ ضرور ڈالے گا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گورمیٹ اسے سزا دیتی ہے بڑا دیل دنیا کے چھے ون نبر پر آنے والا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ میر ترین لوگ بھی پائے جاتے ہیں بڑا دیل میں بھی جو لوگ امیر ہیں وہ میر ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ گریب ہیں وہ بچارے گریب ہوتے جاتے ہیں بڑا دیل میں شراب سے لے کر دنیا کا ہر نشہ انتہائی عام ہے جو آپ کو سریعام دستیاب ہوگا کورمیٹن کے خلاف اقدامات کر رہی ہے لیکن ان پر کابو پانا انتہائی مشکل ہے ینگ جنریشن مکمل طور پر ڈرگز کا استعمال کرتی ہے بڑا دیل کا دارہ حکومت بڑا دیلیا ہے جو ایک انتہائی خوبصورت سٹی ہے اس شہر کے کورک با 5802 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کے کل عبادی 35 لاکھ لوگوں پر مستمل ہے یہ بڑا دیلیا مرکہ کا سب سے تیترین اور سب سے زیادہ عبادی والے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں نیشنل ٹی وی ٹاور اور نیشنل کانگلس آف برازیل سب سے مشہور ہے جس دیکھنے کے لیے لاکھوں طوریر اس شہر کا ضرور سفر کرتے ہیں برازیل میں پورٹگیزی زبان کے علاوہ 21 ایسی زبانیں بولی جاتی ہے جو گورمینٹ سے کاغذات میں درج ہیں اس شہر کو 21 جنوری 1594 میں کام کیا گیا اس شہر کا کورک بھا 11.98 مربع کلومیٹر ہے رکبے اور عبادی کے لحاظ یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا شہر انہیں کا عزاز بھی رکھتا ہے دوہزار بائی کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کے کل عبادی ایک کروڑ دو لاکھ لوگوں پر مستمل ہے یہ ایک میٹرو پورٹن سیٹی ہے اور ٹوریس ازراز کوشش کرتے ہیں کہ اسی شہر میں سٹے کریں کیونکہ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ شہر کے مشہور مقامات میں سکائی لائن آف ساؤت فولو کیتھرڈ ریل پپلک پارک اور پولو میوزیم سب سے مشہور ہے برادیل میں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ کراس دی ریڈی مرس ٹیچو بھی مجود ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں برادیل کا قومی کھانا فیچ وڈا ہے جسے بلیک بینز گوشت اور مختلف قسم کے سورسز سے تیار کیا جاتا ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو برادیل کا قومی کھیل فوٹبال ہے یہاں کے لوگ فوٹبال کی پیچھے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں لوگ انتہا کی ہاتھ تک فوٹبال سے پیار کرتے ہیں درنارڈو اور میسی جیسے دنیا کے بڑے کھلار اس ملک نے دنیا کو دیئے برادیل دنیا میں سب سے زیادہ فیفا ورلڈ کپ جیتنے والا بھی ملک ہے برادیل آگے تک ٹوٹل پانچ فیفا ورلڈ کپ کی ٹروفیز بھی حاصل کر چکا ہے اس کے علاوہ باسکٹ بار والی بار اور سائیکرنگ کھیلے بھی کھیلی جاتی ہیں برادیل میں لوگ میوزک اور ڈانس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں برادیل کا کارنیوال فیسٹیول بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا سے لوگ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس فیسٹیول میں بہت سی کھیلے کھیلی جاتی ہیں کلرفول لباس کے ساتھ کلچر ڈانس کیے جاتی ہیں برادیل میں فہاشی بہتا ہام ہے لڑکی عام زندگی میں بھی فہاش تینی لباس پہنتی ہیں ڈانس کلپ اور شراب کھانے عام ہے گناہوں کی اڈے بھی سرگرم ہے برادیل کے بیچیز بھی انتہائی اوپر ہے سب کچھ کھلے عام چلتا ہے برادیل کا سلانہ جی ٹی پی چار شاری ایک ٹلیلین ڈالر یہاں کے لوگوں کی فیقس عامدنی اسی ہزار ڈالر ہے جو پاکستانی ستاون لاکھ روپے کے برابر اور انڈین سولہ لاکھ روپے کے برابر ہے برادیل میں چلنے والی کرنسی برادیلین ریال ہے اور ایک ریال پاکستانی تری پن شاری ستاسین پہ کے برابر اور انڈین سولہ شاریہ بیس روپے کے برابر ہے پورے ملک میں روڈ کا وسیع جال مجود ہے ڈرائیونگ ٹرائل سارپر ہے ملک میں ٹرین اور میٹرو سسٹم بھی مجود ہے برادیل کا کارلنگ روڈ پلس پچپن ہے اور انٹرنیٹ ڈومین ایم ڈوڈ پی آر ہے برادیل میں ٹوٹل چار سو تیس ائرپورٹ مجود ہے ملک کی قومی ائر لائن لطام ائر لائن ہے ہر سار کروڑوں لوگ اس ملک کا وزر کرنے آتے ہیں جو ملکی معاشرت کا بہت بڑا سہارہ ہے موزی دوستو ملک کا قومی جانوہ جوگوار ہے ملک میں ٹلین کا بھی بہترین نظام مجود ہے ملک کی پچانوے فیصد آبادی ٹلین کا شعور رکھتی ہے ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے برادیل میں کوفی اور گنے کی پیداوار بہت زیادہ کی جاتی ہے ہر سار کروڑوں ٹرن گنہ اور لاکھوں ٹرن کوفی دوسرے ملکوں کو سیل کی جاتی ہے تو موزی دوستو یہ تھی برادیل کے مطلق آج ہی ہماری دلچسٹ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی معلومات کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دنکھنے ویڈیو کا ساتھ آپ تک لئے اپنا کھا رکھیں